دینے میں کیا ہے؟ میں تمہیں دو ہزار روپے دے سکتا ہوں لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی عادت پڑ جائے گی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا دوست بکھاری بنے نمشکار آپ سے لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس خاص پروگرام میں جس میں باتیں کرتا ہوں پرانی اور نئی بولی وڈ کی ہولی وڈ کی ٹولی وڈ کی فلموں سے جڑے ہوئے کچھ خاص فیکٹس اور ان کے ریویوز کے بارے میں اسی شرنکھلا میں آج میں بات کرتا چلتا ہوں 1987 میں ریلیز ہوئی فلم جس کا نام ہے کاش تو چلیے بات کریں گے اس فلم سے جڑے ہوئے کچھ خاص فیکٹس اور اس کے ریویوز کے بارے میں دوستو جیدی آپ میرے ساتھ اس چینل پہ پہلی بار جڑ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں اس چینل پہ کیا کیا بتاتا ہوں کیا باتیں کر رہا ہوں آپ نے تھمنیل دیکھ لیا ہوگا آپ نے ہمارا ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا جی ہاں میں یہاں پر آپ کو کچھ پرانی اور نئی فلموں کے بولی ووڈ کے کچھ یا ٹولی ووڈ کی ہو یا ہولی ووڈ کی ہو کسی بھی فلم سے جڑے ہوئے کچھ خاص فیکٹس اور ان کے ریویوز دیتا رہتا ہوں اور آج ہم جس فلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے کاش جو کہ 1987 میں ریلیز ہوئی تھی تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخری تک جڑے رہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس فلم کو کہاں دیکھ سکتے ہیں کاش 1987 میں ریلیز ہوئی ایک بولی ووڈ فلم ہے جس کا لیکھن اور نردیشن مہش بھٹ نے کیا ہے اسے کومیڈین محمود کے بھائی انور علی نے پروڈیوز کیا ہے اور مہش بھٹ کی کئی انیس سو اسی کی فلموں کی طرح کاش کا ایک اردھ کلا فلم کے روپ میں ورنیت کیا گیا تھا اور ریلیز ہونے پر اسے آلو چکوں کے بہت ہی زیادہ پرشن سا ملی تھی ارشد وارسی نے اس فلم کے ساتھ بھٹ کے سہایک نردیشک کے روپ میں اپنی فلم کی شروعات کی تھی یعنی فلم جگت منہوں نے ایک سہایک نردیشک یعنی اسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر اپنی شروعات کی اس فلم کے پروڈیوزر رہے انور علی ایف کے رٹنون سی ڈریکٹر رہے مہیش بھٹ اسٹوری لکھی تھی مہیش بھٹ نے دکھے تھے فاروق قصر اور میوزک کی رہا تھا اس کا راجش روشن اور سنیمیٹوگرافی کی گئی تھی سروج خان ایڈیٹنگ کی گئی تھی وامن بھونسلے کوسٹم ڈیزائن کیا گیا تھا بھانو اتھائیا کے دوارہ سٹارنگ میں در آئے تھے جیکی شروف اور ڈیمپل کپاڑیا ماسٹر مارکنڈ اور انپم خیر سنیمیٹوگرافی کی گئی تھی بابو بھائی مستری پروین بھٹ ریلیز کیا گیا تھا اس کو چار سپٹیمبر نائٹین ایٹی سیون کو اس کا رننگ ٹائم رہا اس کا ایک سو چالیس منٹ پورے بھارت ورش میں ہندی بھاشا میں رتیش کے روپ میں جیکی شروف پوجا کے روپ میں ڈیمپل کپاڑیا رومک کے روپ میں ماسٹر مکرند انپم خیر آلوک کے روپ میں جگن کے روپ میں ستیش کوشک اور محمود جن کے روپ میں وشیش اپرستی رہی اور ویجے کے روپ میں دلی تاحل نظر آئے تھے ان کے جو کچھ گانے رہے اس کے ہم بات کر لیتے ہیں بات مدد کے ہم تم کشور کمار جی کی آواز میں جہاں والے نے سب کچھ ہے رچایا جادو سے کشور کمار سادھ ناصرگم او یارہ تُو پیارے سے ہے پیارا کشور کمار انوپما کی آواز میں چھوٹی سی ہے بات کوئی نہیں یہ جانے محمد عجیز آشا بھسلے کی آواز میں کیا ہے تمہارا نام اللہ دین کیا ہے تمہارے پاس چراغ جن محمد عجیز سنالی باجبی محمود کی آواز میں چلیے اس کے کچھ خاص فیکٹ اور اس کے ریویوز پر نظر ڈال لیتے ہیں جیکی شروف اور ڈیمپل کپاڑیا سٹارر فلم کاش یعنی اپنے آپ میں ایک الگ فلم ہے مہیش بھٹ کی کوئی درجن بھر فلم ہے ایسی ہیں جو تراجو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو بھی کاش سے حل کی ہی رہیں گی کہا تو یہی جاتا ہے کہ اصل زندگیوں کی کہانی کو پردے پر اتارنے کی شوقین رہے مہیش بھٹ نے اس کہانی کا آئیڈیا سپرسٹار راجش خنہ کی زندگی سے اٹھایا ہے اور ان کے افسان کے دنوں پر ہی یہ فلم بھی بنانا چاہ رہے تھے لیکن اس فلم کے ان کے ہالی ووڈ آپ کو ہالی ووڈ فلم کریمر ورسج کریمر کا چھوکہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا جس پر بعد میں منصور خان نے فلم اکیلے ہم اکیلے تم بنائی تھی کریئر کی شروعات میں ہی ونود خنہ کو لے کر فلم لگہو کے دورنگ بنا چکے مہیش بھٹ فلم کاش میں بھی ونود خنہ کو ہی لیڈر کردار میں بطور لینا چاہتے تھے لیکن ونود خنہ نے جب یہ کہانی سنی تو فلم کے نائک و نائکہ کے بیچ پرستاویت کچھ سینس سنے تو راجش خنہ کے سممان میں انہوں نے یہ فلم نہیں کی چار ستمبر 1987 کو ریلیز ہوئی فلم کاش آج ہمارے اس ویڈیو کا خاص مقصد ہے جس کو کسور کمار کا گایا گانا بعد مدت کے ہم تم ملے مڑ کے دیکھا تو یہ فاصلے اس سال کا سب سے ہٹ گانا بنا اور فلم کاش کے ریلیز ہونے سے اگلے دن ہی مہان کسور کمار چل بسے یادیں وعدے آوازیں دیتے نہ کاش ہندی سینما میں فلموں کی تمام فارمولے رہے ہیں ویسے ہی جیسے کہانیا لکھنے والے مانتے ہیں کہ پوری دنیا کی ساری کہانیوں کا ورگی کرن کچھ تیہ کھانچوں میں ہی کیا جا سکتا ہے بات میں کچھ دم بھی لگتا ہے جیسے کی ان میں سے ایک فارمولا ہے تیہ شدہ مرتیو سے پہلے کا جیون اللہس کے ساتھ جینا دیکھنے میں یہ ایک ورودہ باسی الانکار ہے مرتیو اور اللہس عام طور پر تو مرتیو کا جو شوق منایا جاتا ہے اور پتا چل جائے کہ کسی وقتی کے مرتیو آسن ہے تو پھر تو پورا گلی محلہ پہلے سے شوق منانے لگتا ہے لیکن رشیقیش مکھر جی کی آنند نے کہانی کا یہ چھے پک بدل دیا اس فلم نے ہندی سینیما کا ایک ایسا نائک دیا جس نے اپنی نشچت مرتیو کے بارے میں پتا ہے لیکن جتنے دن بھی جینا چاہتا ہے کھل کر کھل کھلا کر جینا چاہتا ہے اور کہتا ہے بابو موشاہ زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے یہاں فلم کاش میں مرتیو دو جیون کے سیتو کا کام کرتی ہے جو پریوار میں سب سے چھوٹا ہے اسے سب سے پہلے جانا ہے یہ تیہ ہونے کے بعد جو کچھ فلم میں ہوتا ہے وہی اس کا اصلی مرم ہے جیکی شروف و ڈیمپل کا سادگی بھرا بہترین ابھی نہیں ہے اور ان دونوں کے بیٹے بنے ماسٹر مکرند کا چہرہ دیکھ کر کلے جا آپ کے موہ میں آنے لگتا ہے فلم کاش جب ریلیز ہوئی تھی تو انگریجی پتری کا میں سمپادک پرتیش نندی کنے اس بار ایڈیٹرز چوائز نام کے ایک کولم میں مہش بھٹ کو طبیعت سے لپیٹ لیا اس کولم میں کی ایک شویت شام کونپی کہاں کی گئی اور یہ کی گئی فوٹو کی شکل میں میں آپ کے لیے ایک سے تلاش کر لیا ہوں اس آلیک میں پرتیش نندی بتاتے ہیں کہ فلم تو بہت اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہے فلم دیکھنے کی سفارش کرتے ہیں صرف جیکی شروف و ڈیمپل کپاڑیا کے ابھی پر پرتیش نندی نے اپنے اس کولم میں مہش بھٹ کو اتنی طبیعت سے دھویا کہ جتنا فلم سڑک ٹو کی ریلیز ہونے کے بعد بھی وہے نہیں دھو پائے ہوں گے پرتیش چندر نے چھوڑا اپنے اس میں انپم کھیر کو بھی نہیں ہے اور وہے لکھتے ہیں انپم اس طرح کے کردار کر کے ہراکری کر رہے ہیں اور اگر ایسا انہوں نے کسی اور کے کہنے پر کیا ہے تو پھر تو یہ مرڈر ہے گصہ یہ فلم دیکھنے کے بعد انپم کھیر کو بھی بہت آیا اور اس میں انہوں نے اسے پرکٹ بھی کیا وہے یہ مان کر چل رہے تھے کہ فلم کاش میں وہے سامانانتر نایق کی بھومی کامے ہیں لیکن مہش بھٹ نے جب فلم ایڈٹ کی تو انہوں نے اپنی ہی خوج کو اپنی فلم کے حاصیے پر پہنچا دیا این موقع پر اپنے قریبیوں کو اس طرح کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دینے والے سرپرائز دینے والے مہش بھٹ کی پرانی عادت رہی ہے جیسا کی میں نے پرانے فلم کاش مرتیو سے پہلے کے اللہز کی کہانیاں کرنے والے سنیما کی ایک کڑی ہے لیکن ایسی فلموں میں اکثر فلم کے نردیشہ کیا پھر اس کے لے پورے معاملے کو کل ہونا ہو جیسی فلم بنا دیتے ہیں ہندی سنیما میں ایسی فلمیں گنیتی کی ہیں جس میں مرتیو جیسے وشہ نے سمیدن شیلتا کے ساتھ وستار پایا ہو جب بھی ایسی امدہ فلموں کی گنیتی ہوتی ہے گنیتی میں رشکیش مکھر جی کی آنند سے شروع ہو کر ملی اور درد کا رشتہ تک آ کر ہی رک جاتی ہے لیکن اس سوچی میں سب سے پہلے ایک فلم اسیت سین نردیشت سفر اور اس سوچی کے بعد کی فلم یعنی مہش بھٹ نردیشت کاش کی بھی ان میں چرچہ ضرور ہوتی ہے مہش بھٹ کے گھاتے میں ایسی کچھ جنندہ فلم میں درج ہیں جنہیں دیکھ کر دیش کے ایک مہتوپون کال کھنڈ کو کاؤتو ہلکو قریب سے سمجھا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے فلم کاش کی کہانی ایک لوگ پر یہ فلم اسٹار ریتیش کی کہانی ہے اپنی پتنی پوجہ ساتھ سال کے بیٹے رومی کے ساتھ وہ رئیسوں کی زندگی جی رہا ہے رئیس کا کریئر فلوپ فلموں کی وجہ سے ڈگ مگاتا ہے اور خود کی بنائے فلموں بھی یعنی وہ فلوپ ہو جانے کے چلتے اس کے کرج چکانے کے لیے اپنی سمپتی بیچنی ہوتی ہے صدمہ برداشت نہ کر پانے کے چلتے ریتیش شراب پینے اور لگ جاتا ہے اور اس کی پتنی پوجہ گھر سمحلنے کے لیے نوکری کرنے لگتی ہے ریتیش نے یہ برداشت نہیں ہوتا اور رومی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے ایک دن پوجہ کے ساتھ بتمیزی ہوتی ہے اور آلوک اسے بچا لیتا ہے انہیں گھر تک آتا ہے تو ریتیش یہ دیکھ نہیں پاتا اور بہت چکر ہے جاتا ہے نوکری میں اسے کسی ایک کو چننے کی بات کرتا ہے پوجہ گھر چھوڑ دیتی ہے دونوں کے بیچ رومی کو لے کر بیواد ہوتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے رومی کے پاس زیادہ دن نہیں بچے ہیں فلم کی کہانی یہاں سے ایک ایسا موڑ لیتی ہے کہ اس کے بعد کی فلم دیکھنے کے لیے آپ چپ چاپ کرسی پر بیٹھے پردہ ہی نہیں ہارتے رہیں گے تو دوستو یہ تھے اس فلم کے کچھ خاص فیکٹ اور اس کی سٹوڑی کے ریوی جو ہم نے آپ کے سامنے یہاں پیش کی مجھے امید آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے یادی آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ فلم ایبیلیبل ہے ایم ایکس پلیئے پر آپ چاہیں تو وہاں سے اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں مجھے امید آپ کو ہمارا ریوی بہت پسند آئے ہو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے لوگو ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں آنے والے سمیہ میں اس تمام ویڈیوز آتی رہیں گی اب ایک لئے ویڈا چاہوں گا اگلے ویڈیو میں کسی نئی کہانی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جہے